دہشتگردوں نے ملوچستان میں ایک ہی دن میں چالیس بے گناہ افراد کی زندگی چین لی مسخیل میں دہشتگردوں نے ٹرکس اور بسوں سے اتار کر تئیس افراد کو فائرنگ کر کے قتل کر دیا دو افراد زخمی بھی ہوئے مسلح افراد نے تیس گاڑیاں بھی نظر آتش کر دی بولان سے چھ افراد کے گولیاں لگیں لاشیں ملی ریل پل بھی تباہ کر دیا گیا قلات میں فائرنگ سے پولیس انسپیکٹر اور چارل لیویز اہلکار بھی شہید ہو گئے ہوتیل اور گھر پر حملے میں تین افراد جان سے گئے مسلوم میں لیویز تھانہ نظر آتش کر دیا گیا سیکیورٹی فورسز نے بھرپور کاروائیاں کرتے ہوئے مختلف آپریشنز کے دوران بارہ دہشتگرد مار دیئے دہشتگردوں نے بلوچستان کو نشانے پر رکھ لیا موسیٰ خیل کے علاقے راڑا شم میں مسلح افراد نے بیند صوبائی شہرہ پر ناکہ لگا کر ٹرکوں اور بسوں میں سوار افراد کو اتارا اور شناخت کے بعد ان پر فائرنگ کر دی اسسسننٹ کمیشنر کے مطابق جاب حق افراد کا تعلق پنجاب سے بتایا جاتا ہے پولیس اور لیویز نے موقع پر پہنچ کر لاشوں اور زخمیوں کو اسپتال منتقل کیا اسسپی موسیٰ خیل نے بتایا کہ مسلح افراد نے 23 گاڑیوں کو بھی نظریاتش کر دیا جن میں سترہ ٹرک، چار پک اپ اور دو مسافر ویگن شامل ہیں بولان سے چھ افراد کی لاشیں برامد ہوئی پولیس کے مطابق تمام کو فائرنگ کر کے قتل کیا گیا بولان کے علاقے دوزان میں ریلوے پل کو بھی دھماکے سے تباہ کر دیا گیا جس سے ٹرین سرویس موتل ہو گئی گنشتہ راج سندھ بلوچستان قومی شہرہ کو بھی مسلح افراد نے بلوک کر دیا تھا پلات کے مختلف مقامات پر ہونے والے حملوں میں 11 افراد جام بھاگ ہوئے کوئٹا، کراچی، قومی شہرہ پر سیکیورٹی فورسز اور دہشتگردوں کے درمیان جڑب میں پولیس انسپیکٹر اور چار لیویز اہلکار جام بھاگ ہو گئے فائرنگ کے دیگر واقعات میں اسسسٹنٹ کمیشنر اور پانچ لیویز اہلکار زخمی ہوئے پلات میں ہی دہشتگردوں نے قبائلی شہری کے ہوتل اور گھر پر حملہ کر دیا واقعے میں تین افراد جام بھاگ ہوئے مستونگ میں دہشتگردوں نے کھڑ کوچا لیویز تھانے پر حملہ کر کے اسے نظر آتش کر دیا جس سے تھانے میں موجود گاڑیوں، موٹر سائیکلوں اور ریکارڈ کو نقصان پہنچا تھانے پر حملے میں تمام اہلکار محفوظ رہے قلات میں شہید ہونے والے پولیس انسپیکٹر اور چار لیویز اہلکاروں کی نماز جنازہ قلات کے ریکروٹس ٹریننگ سینٹر میں ادا کر دی گئی شہدہ کے جسد خاکی کو پولیس اور لیویز کے چاکوچوبن دستوں کی سلامی پیش کی گئی موساخیل میں جام بھاگ ہونے والوں میں سے چار کا تعلق لیا سے تھا جن میں دو بھائی بھی شامل ہیں مقتول بھائیوں کے گھر واقعے کی تلعہ پہنچنے پر کوہرام مچ گیا